اب باشا لوگو راتوں کو جاگتے ہو دن کو سوتے ہو بے تہاشا کھاتے ہو ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی اپنا لائف سٹائل چینج کرو اللہ اینہ اور تم سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو آپ کی کمیونٹی ہے آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے وجالن لیلہ لباسا اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی جاگنے کے لیے نہیں یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ رہیں جب میں رات کو دس بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے تیار کر دیتا ہے جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا اس کو اندھیرے سے نسبت ہے اجالے سے نہیں اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے رات کو دن بنا دیا ہے صحتیں برباد بلڈ پریشر شوگر ہارٹ سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئے ہی پھل دیں میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے آپ دس بجے سو جائیں بارہ بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ دس بیس سال آن ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ وہ آف رہتا ہے دس بجے دس بجے بارہ بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ دو گھنٹے کے برابر ہوتا ہے تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو وہ بات آگئی تمہیں ارز کرو اب جو ساری دنیا میں جو ملک ترقی افتہ ہیں ان کے آٹھ بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں تمہارے آٹھ بجے خراتے ہوتے ہیں اور پانچ بجے ان کے دفتر بند ان کی دکانیں بند ان کا سب کچھ بند تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکت فی بکور امتی میری امت کے لئے برکت کا ٹائم ہے سبحک او سارے بازار سنسان سنناٹا اثر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک امانت ہے اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھٹے رہو اور بیمار ہوتے رہو ایک ہے اللہ کی تقدیر اس پہ تو ہمراضی بر رضا بر قضا ہے لیکن اپنے لئے خود بیماریاں خریدنا اندھا دھند کھانا وہ ایک جگہ ہماری زیافت ہی تو در کلات میں سردار تھے کوئی دونوں نے اتنا دس سرخان بھرا کے کوئی تیس قسم کی آئٹم رکھ دی تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی اللہ ان کی بخشش کر رہے ہیں انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا جب دسترخان اٹھا تو کہلنے کے ہائے تو ایک ساتھے نے پوچھا راجہ صاحب اے ہائے کڑی گل لے کہ اے جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے اے کیوں جاندہ پہ ہے کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو یہاں ضرورت کے لئے کھاؤ میرے نبی نے فرمایا مَا مَلَأَ آدْمِيٌ وِعَاعًا شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ یہ مستورات بھی سننیں آپ بھی سننیں میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برطن پیٹ ہے سب سے بدترین برطن پیٹ ہے جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کَفَا بِالْمَرْءِ لُقَیْمَاتْ يُقِمْنَ بِهِ سُلْبَةْ کہ تم چند لکمیں کھالو تک تم کام کر سکو فَأَمَّا إِذَا عَبَاوْا وہ کہتے ہیں نئی یا رسول اللہ میرا پتنے تے گزارہ نہیں ہے تو آپ نے کہا ثُلُثٌ لِلْتَعَام ثُلُثٌ لِلْمَا وَثُلُثٌ لِلْنَفَس ہم نے کہا پھر ایسے کرو ایک بڑا تین میدہ بھرو کھانے سے ایک بڑا تین پانی سے ایک بڑا تین خالی چھوڑ دو سا لینے آسا دوبائی میں میرے ایک دوست ہیں بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مہنوی دس دیو تونوں نے میرے لئے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولونا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے کہ نے کہا سوری مولونا سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے ون تھرڈ اگر کھائے ون تھرڈ میزہ بھرے تو پانی پینا چاہیے لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ہے جو گاندہ مجھ جائے گا تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں سادہ غذا پہ آئیں صبحوں کے وقت کو قیمتی بنائیں نحوست ہے دن جب آپ صبح سو بارہ بائی تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں ماں اپنی جان بچانے کیلئے ٹیب آگے رکھ دیتے ہیں میں ٹیبلٹ پہ لگا رہو چار سال تک اسی فیصد ذہن بنتا ہے اور سات سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے بھائی تین سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں سات سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی پڑھیں ہم تو باپ کو دیکھ کے پشاب نکل جاتا تھا اور مام نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چھپ کر کے کھا لے اب بچہ گھرے پڑھتا ہے یہ بچہ کا قصور نہیں اس کا مائنڈ جانا وہ اس کا سارا سسٹم جانا آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دبائی پھیر دی یہ بیچ میں ایک ضروری بات آگئی صحت بھی ایمان کا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت من مومن پسند ہے بیمار مومن سے تو سہری فطاری کے عاد آپ بتا رہا ہوں یہ مہینہ ہے جسم کے فازل مادوں کو جلانے کے لیے لیکن اس میں ہم زیادہ کھا 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 اس کو اور بیمار کر دیتا اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی میں آپ کو دین بتا رہا ہوں میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں دین بتا رہا ہوں اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے ایسی بھوک جو پریشان کرے ایسی پیاس جو پریشان کرے ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی جو گندے گندی چیزیں جمع چکے وہ جلیں گی اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بچارہ کیسے دن گزار رہا تھا میں انڈیا میں تھا گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا سفید داڑی ہے پکڑی میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیئے پٹھی ٹوپی بات جب میں واپس آیا تو کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو میں نے کہا کھانا کھائیں گے کہا جی کھاؤں گا میں نے کہا آجو میں نے اس کو ساتھ لیا ایک ہوتل پہ لے گیا میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے کہا بریانی کھاؤں گا کہا ٹھیک تو میں نے اس سے آرڑی بریانی لاؤں وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا میں اور مغوا کے دیتا رہا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے اوہ لگا ہوئے لگا ہوئے لگا ہوئے کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کر بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے آج تین دن کے بعد کھانا کھائے مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں کنشتی تو اگر ہم صحیح طریقے سے روضہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی تو لینہ ہمیں تراوی کی نماز دی چونکہ کام مشکل تھا تو عجر بڑھا دیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے جو آپ ان آٹھ بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں گے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالی بناتا ہے سرخ یا کوت کا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں کیا عالی شان چیز ہیں پھر ایک درخت رگاتا ہے جس کے نیچے ایک سال کھوڑا دوڑ سکتے میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا تھوڑی جنت بیان کی تو غالبان ڈاپٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرہوم وہ بعد میں ملے کہلنے کے مولانا صاحب اٹی وٹی جنت اللہ کتے بنا کر رکھی ہے میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا داستے میں پھر دوسری جنت اپے سمجھے جی میں نے کہا جس کہکشاں میں ہم ہمارا یہ سولر سسٹم ہے یہ سترہ کہکشاؤں کا مجموعہ ہے سترہ انس اور اب تک دس خرق کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں ہماری سترہ جو کہکشائیں ہیں اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے بیس ارب لائیو ٹیئر چاہیے بیس ارب سال روشنی کی رفتار ایک لاکھ شیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور بیس ارب سال اڑتا رہے تو سترہ کہکشان کو پار کرے گا دس خرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو میں شرد اپا رہے ہم نے جنت سمجھائی کرنے کے سمجھا گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود قدرت طاقت لا محدود تو یہ تراویہ کے ایک اتین سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا اور سوہ گھنٹے کی ہماری تراویہ ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹا اس میں ہر مرد عورت بیس پر ساٹھ ہزار چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیکیاں لے کے جا سکتا ہے ساٹھ گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے ساٹھ خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دی